یوں تو پورے دیش میں کرونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں تاج نگری آگرہ میں بھی معاملے بڑھتے جا رہے تھے لیکن بیچ میں ایک راحت کی سانس جرور لی تھی لیکن آج پھر تاج نگری آگرہ میں معاملے بڑھے ہیں آپ کو محل دکھاتے ہیں کچھ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ محل کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تاج نگری آگرہ کے ایسے پوائنٹ میں کھڑا ہوں میرے اس طرف یہ جو فلائی اوور ہے یہ جو راستہ ہے یدی کوئی فیروز آباد سے کوئی ٹونڈلا سے کوئی نوائڈا ایکسپریس وے سے کوئی لکھنوں سے آ رہا ہے اور وہ آگرہ میں انٹری کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یہی ہوگا جی ہاں یہ روڈ یہ ہائیوے سیدھا آگرہ میں انٹری کرنے کے لئے سب سے پہلا پوائنٹ ہے محل بتا دیتے ہیں پولیس ستر کا کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیک پوشٹ بنائی ہوئی ہے بے وجہ گھروں سے نکلنے والوں پر پولیس کا روائی کر رہی ہے بیری گیٹنگ لگا رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں محل یہ ہے سر شریمان یہی محل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیری گیٹنگ لگائی ہوئی ہے پولیس چوکرز کھڑی ہوئی ہے پورا ایریا ایک طریقے سے سیل کیا گیا ہے لیکن جس کے پاس انیشیل پاس والے انیشیل ڈوٹیز والوں کو چھوٹ دی گئی ہے بے وجہ گھروں سے نکلنے والوں پر پولیس کا روائی کر رہی ہے یہی ہے آگرہ کا محل اسی طریقے سے ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جگہ بائی جگہ کے محل بتائیں گے فیلال یہاں کا محل تو یہ ہے کہ یدی آپ لخنوں سے آنے والی سڑک کی بارے میں بات کریں گے ٹونڈلا فیروز آباد نویڈا ایکسپریس میں سے جو یہ ہائیوے جو یہ روڈ نکل کر آ رہی ہے اور پہلا پوائنٹ آگرہ کا ہی ہے رامباگ سے پہلے کا یہ پوائنٹ ہے لگاتار بیری گیٹ لگا رکھی ہے پولیس سترک کھڑی ہوئی ہے چوبیس گھویس گھنٹے پولیس جنتا کی سیوہ میں لگاتار کھڑی ہوئی ہے